اسی طرح سے بعض روایات کے مطابق جس گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے تو فرشتے روزانہ اس گھر کے رہنے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے جس مومن کے گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے ہر روز ایک فرشتہ صبح ہی اس کو اور اس کے بال بچوں کو یہ دعا دیتا ہے کہ پاک و پاکیزہ رہو خدا تمہیں برکت دے خوش و خرم رہو شاد و آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید رکھتا ہوں سب دوست خیریات سوں گے میرے پیارے دوستو آج آپ دوستو کی خدمت میں حاضر ہیں بندہ ناچی سے نادر اسے نادر بلوچ کوڈ فارم ڈیر آگا دکھانے سے بیسیکل اس وقت میں آپ دوستو کو الحمدللہ ایک بہت پیارا خوبصورت لار دکھانے جا رہا ہوں یہ ٹوٹلی کتنے پیس ہیں ایچ امر ویٹ وزن کیا ہے یہ پوری معلومات آپ دوستو کو اسی ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا میرے ساتھ جوڑ کریں نادر بلوچ کوڈ فارم نہ پہلے آپ کو مایوس کیا ناب کریں گے سستے اچھے نصری جانور خریداری کرنا چاہتے ہو تو بیسیکل ان دو نمبروں پہ رابطہ کر کے نادر بلوچ کوڈ فارم کا وزٹ کریں لوکیشن سیدھی سے آپ گوگل میں بھی بھی سرچ کر سکتے ہیں ویسے میں آپ دوستو کا بھی زبان سمجھا دیتا ہوں میرے فارم پیانے کے لیے میرے فارم لوکیشن ڈیرہ غادی خان نیو ڈیفنس یو نادر بلوچ کوڈ فارم ہے یہ ڈیرہ غادی خان یہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا گوڈ فارم ایک سستہ ترین گوڈ فارم ات فارم پہ آپ کو عزت اور رنسپونس ہر طرح کی سہولت میں اثر ہوگی پہلی بات تو یہ کہ ہر نسل سے آراستہ ہے نادر بلوچ کوڈ فارم ریس کے حلال میں سے چاہے گوڈ چاہیے شیپ چاہیے میل چاہیے فی میل چاہیے تو ان دو نمبروں پہ رابطہ کر کے انشاءاللہ نادر بلوچ کوڈ فارم پہ پہنچیں میرے دوستو مزہ آئے گا یہاں پہ جانور خریداری کرنے میں جانور کے ریٹ سننے میں اور جانور کی کوویلٹی یہاں چاہے کرنے میں یہ نادر بلوچ کوڈ فارم یہ ذمہ دارہ گوڈ فارم الحمدللہ اس فارم پہ ہر آنے والے معزز کا استعمار اور معزز مہمان دوست کو عزت والی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور آپ کو عزت دی جائے گی میرے دوستو ریٹ انتہائی مناسب ہوگا اور انشاءاللہ چیزیں آپ کی سوچ سے اچھی اور بالا تار ہوں گی ہر نسل سے ہراستہ ہے نادر بلوچ کوڈ فارم ریس کے حلال میں سے چاہے گوڈ چاہیے شیپ چاہیے میل چاہیے فی میل چاہیے یہ تو میں آپ کو چھوٹا سا لار دکھا رہا ہوں اس کے بعد ایک میں آپ کو بہت بڑا لار دکھانے والا ہوں مکھی چینی بریڈ کا الحمدللہ مکھی چینی بریڈ الحمدللہ وہ آپ نے دیکھنی ہے ہائٹ لینٹ الحمدللہ اور ٹوٹلی کتنے پیسے اور دودھ کی نسبت کیسی ہے پوری ڈیٹیل آپ کو الحمدللہ اسی ویڈیو ملے گی اور مکھی چینی بریڈ میں اسی ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں تو ویڈیو آغاز کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں چھوٹے سے گزارے سے کہ اگر آپ دوستوں نے میرے یوٹیوب چنل نادر بوجھ کر فارم کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور آپ میرے چنل کو سسکرائب اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں ویڈیو آپ دیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیار کریں تاکہ آپ کے دوست احباب اچھے فارم کا انتخاب کر سکے میرے دوستوں یہ ٹوٹلی پینتیس کا الارٹ ہے جس میں دو عدد بریڈر ہیں میل ہیں اور 33 جو ہیں وہ فی میل یعنی تیتیس عدد فی میل ہیں اور دو عدد بریڈر ہیں ایک یہ والا بریڈر دیکھیں ماشاء اللہ اس لارٹ میں یہ بھی شامل ہے اور تیتیس بکریوں میں سے تقریباً پچیس سے چھبیس بکریوں اس وقت یعنی کراس ہوئی ہوئی دو دو مہینے کی گبن بھی ہے آپ کو انشاءاللہ میں یک کے بعد دیگر کر کے دکھاؤں گا یعنی ایک ایک پیس پاؤں سے لے کر سار کی چوٹی تاکہ آپ دوستوں کو دکھائیں گے تو آپ سے گزارے سے ویڈیو آپ بھی دیکھیں آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے تاکہ آپ کے دو صاحب آپ اچھے فرم کا انتخاب کر سکے انشاءاللہ تو میرے دوستوں پاکستان جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں ہر شہر کی ہر طرح آپ کو لوڈر گارڈ ملے گی اور ہر کوئیلٹی ہر ورائٹی کا جانہ ملے گا ریس گیلال میں سے سہار سیز کا ملے گا آپ کو بڑا چھوٹا پٹھ پریگنٹ بکری بچوں علی بکری الحمدللہ آپ کو شیف چاہیے آپ کو مندر چاہیے الحمدللہ آپ کو گوش جس کویلٹی کی بھی چاہیے ٹیڈی بربری چاہیے روسی ٹیڈی چاہیے آپ کو مکی چینی شہرہ پرینٹ چاہیے آپ کو ہوتل بیتل امرہ سری بیتل چاہیے آپ کو ایسے پرینٹوں والی بکریاں چاہیے انشاءاللہ آپ ناظر بوچ گوڈ فارم کا وزٹ کریں تو میرے دوستو یہ رزق کرنا سواب ہے یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس رزق کو رکھنا بھی سواب اور پالنا بھی سواب حتیٰ کہ دیکھنا بھی سواب ہے اس کے رکھنے میں آپ کی گروپت کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا پاکستان میرا ایک ارپیسہ کمانا چاہتے ہو تو گوڈ فارمنگ والی لیول پر کام کریں کہ بھیڑ بکریاں پالیں سنت سمجھ کے پالیں سواب ہے سنت ہے میرے دوستو جتنے ان کی کیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بینت رہے گا آنی جائے گی اور آپ کو اجر ملتا رہے گا آپ کی گروپت کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا میرے دوستو یہ میری بات آپ لکھ لیں میں آپ کو حقیقتا کہہ رہا ہوں میرے دوستو سنت والا کام ہے تو اس کام کو آپ دوست ترجیح دیں انشاءاللہ کسی قسم کی دکت پریشانی آپ کو در پیش نہیں ہوگی میرے دوستو یہ دیکھئے گا باکہ مالا جواب جانور یہ پاکستان کی مضبوط ترین بریڈی نے کہا جاتا ہے یعنی سردی گرمی بھوک پیاس برداش کرتی ہے عمر میرے دوستو یہ ساری سال سے عمر والی ہیں یعنی دو دانت بھی ہے بیچ میں اکثر بگریاں دو دانتیں اور یہ پچیس چھویس بگریاں فیل وقت جو ہے وہ قرآس بھی ہو چکی ہے تو اس وقت الحمدللہ یہ آپ کو ناظر بوچ گوڑ فارم کی طرح اسے تازہ ترین مناظر دکھائے جا رہے ہیں یہ ناظر بوچ گوڑ فارم الحمدللہ یہ تازہ ترین جواب کو مناظر دکھائے جا رہے ہیں یہ ٹوٹلی پیتس کا لات ہے اور آپ کو یہ خوش خبری دیتا چلوں میرے پیارے دوستو کار گو سروس پورے پاکستان میں موجود ہے یہ پاکستان کی مضبوط ترین بریڈی نے کہا جاتا ہے یعنی سردی گرمی بھوک پیاس برداشت کرتی ہے میں اوریجنل کیمرے سے اوریجنل چیز باقیدہ آپ دوستو کو دکھا رہا ہوں اور چارہ جو ہے ابھی ہمارے لڑکے وہ کھرلیوں میں ڈار رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوسرا یہ والا بریڈر ہے ایک یہ والا بریڈر ہے یہ دو بریڈر ہیں اور بکریوں کی قویلٹی فیس وغیرہ آپ چیک کریں بہت ہی امدہ اور لا جواب بریڈر ہیں میرے دوستو زیادہ بچے زیادہ دوے سوے دیتی ہے یعنی سال میں یہ دو سوے دیتی ہے ہر سوے میں دو تین چار چار بچے ایک کے ایک سوہ میں دینے والی ہے پاکستان کے مضبوط ترین اسی وجہ سے ہے کہ یہ سردی گرمی برداشت کرتی ہے ہر موسم ہر شہر کو برداشت کرتی ہے پاکستان کے کسی شہر میں بھی آپ رکھنا چاہے تو انشاءاللہ وہاں پہ پلے گی جہاں پہ آپ رکھو گے تو میرے دوستو کار کو سرویس پورے پاکستان میں موجود ہے آپ کو شو کرا رہے ہیں آپ کو اچھی کو ایلڈی کے جانور دکھائے جا رہے ہیں ناظر بوچگور فارم کی طرح سے جو شوکین الحمدلہ میرا دوست آباب میرا فین تو اس سافر سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ رائے سنیں انشاءاللہ انتائی مناسب ہے جالتا آپ ناظر بوچگور فارم پہ پہنچیں میرا دوستو آئے سے روانگی کریں اس سافر سے فائدہ اٹھائیں تو الحمدلہ یہاں پہ آپ کو ایک ایسی آفریں ملتی ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں کام کرتی ہے ریڈ بھی انتائی مناسب ہوتا ہے اور چیزیں بھی آپ کی سوچ سے اچھی اور بالا تار ہوتی ہے میرا دوستو پرائے سنیں انشاءاللہ آپ کو مزہ ہے جو دوست یہ پورا لات خریداری کرنا چاہتا ہے اس میں دو عدد بریڈر ہیں تیتیس عدد فی میلے تیتیس میں سے میں آپ کو حقیقتاں کہہ رہا ہوں میرے دوستو اکثر بھکری ہیں اس میں کراس ہوئی پرائیگنٹ ہے مہینے مہینے کوئی ڈیڈ ڈیڈ مہینے کی پرینٹ آپ چیک رہے ہیں پانڈا پرینٹ شیرہ پرینٹ میں ماشاءاللہ اور مکھی چینہ پرینٹ میں اسی طرح مختلف اور ڈیفرینس کلر میں میرے فارم پہ نہ جانو مردو بدل ہوگا نہ کسی قسم کی چینچیں گوگی ناظر بوجھ کر فارم ہر عیب نکو سے پاک ہے اور یہاں پہ آپ کو گرنٹی شدہ چیزیں ملیں گی عیب نکو سے پاک عیب بے داغ ملیں گے میرے دوستو زمیدار کو ویسے طور پر بھیڑ بکریاں ججتی ہیں آپ اپنی گنجش اپنی حیثیت کے مطابق رہ کر رکھنا سواب پالنا سواب دیکھنا سواب تو میرے پیارے دوستو کار گسر پورے پاکستان میں موجود ہیں اور زمیدار کو الحمدللہ بھیڑ بکریاں ججتی ہیں عام طور پر مثال ہے کہ بھیڑ بکری پال ہو جا خوششال الحمدللہ اپنی لائف کو آسان بنانا چاہتے ہو پاکستان میرے اگر پیسے کمانا چاہتے ہو تو آپ اس کام کو ترجید ہیں میرے دوستو تو میرے دوستو پرائے سنے گا انشاءاللہ دنگ آفر ہے آپ دوستو کے لیے جو دوست یہ چھوٹا سا لات یعنی کہ دو بریڈر بھی ساتھ اچھی کوئیلڈی کی بکریوں بھی ماشاءاللہ وی آئی پی بکریوں جو دوست یہ پورا لات خریداری کرنا چاہتا ہے پرائے سے صرف اٹھارہ آزار پونچ سو کی حساب سے ایک بکرائی سلات میں ملے گا اٹھارہ پونچ سو کی حساب سے ایک بکرائی سلات میں ملے گا اور دوسرا جو بریڈر ہے وہ آلاغ میں آپ کو ملے گا ایک بریڈر ملے گا اس سلات میں یعنی چونتی ستہ جانور آپ کو ملیں گے اٹھارہ پونچ سو کی حساب سے اور ایک بریڈر بھی آپ کو ساتھ ملے گا اس دونوں میں سے جو آپ کی مرضی آپ چوائز کر ستے ہیں بریڈر آپ کو ایک ملے گا یہ آپ دوستوں کے لئے الحمدللہ کہ آپ کو بریڈر بھی مل رہے ہیں آپ کو فی میل بھی مل رہے ہیں اور پرائیس تو انتہائی مناسب ہے اگر لائے میں وزن کی بات کی جائے تو میرے پیارے دوستوں لائے میں وزن کی بات کی جائے تو یعنی کہ یہ پنتالیس بیچ میں جن کے لائے میں وزن جو ہے وہ پچاس کے قریب آنڈ مانڈ میں کوئی پچاس کے قریب ان کا لائے میں وزن ہے تو یعنی کہ اگر میں گوشت کے حساب سے لگاؤں تو ان کو یعنی کہ کساب کے حساب سے بھی سیل کر رہے تو میرے دوست یہ راہ خود جانو رہے ہیں میں کیسے کوئی حساب پہ سیل کرتا تھا ایک اب ہوں میں مثال دے رہا ہوں اگر میں یہ کٹو حساب سے بھی سیل کروں تو پھر بھی میری بائیس چوبیس ہزار کی یہ بکرییاں ہیں یعنی کساب کے حساب سے تو اگر کسی اور فارم پہ آپ چلے جاؤ گے تو آپ کو ایسی بکرییاں کموں پیس پچیس سے لے کر اٹھائیس ہزار تک سیل کریں گے پہلا سوا میں یانگ نوجوان اور وی آئی پی بکرییاں میرے دوستو نیو فارم کے لئے جس دوست کو چاہیے انشاءاللہ اس آفر سے فیدہ اٹھا کے ناظر بوجھ کورٹ فارم پہ پہنچے میرے دوستو ریٹ انتائی میں نے مناسب دیا ہے جس دوست کو چاہیے انشاءاللہ مزا ہے آپ دوستو کو ناظر بوجھ کورٹ فارم پہ ویزٹ کرنے میں جیسے کہ آپ دوستو کو پتہ ہیں ناظر بوجھ کورٹ فارم پہ الحمدللہ اللہ کے فضل و قرم سے پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں آپ بھی انشاءاللہ انجوئے کریں میرے فارم پہ ویزٹ کریں مزا ہے گا جانور خریداری کرنے میں اور جانور کے ریٹ وغیرہ چیک کر رہے ہیں تو میرے دوستو ایک بریڈر اس لارٹ میں ملے گا اٹھارہ پانچ سو کے حساب سے لائے میں وزن اور ایچ میں نے بتائیے سا یعنی بارہ مینے تیرہ مینے چودہ مینے ان کی ایچ ہے دو دانت بھی ہیں اور ایسی بھگری ہے ماشاءاللہ اب یہ جانور دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو دوسرا لارٹ جو ہے مکی چینی کا دکھاتا ہوں تو میں نے پرائز میں بتائیے ایچ بھی بتائیے میرے پیارے دوستو یہ دیکھ ستے ہیں تازہ ترین مناظر یا نادر بلوچ گوڑ فارم کی طرف سے آپ کو دکھایا جا رہے ہیں میرے دوستو جس دوست کو یہ پورا لارٹ چاہیے چارہ آپ نے ہمیں ہم نے ابھی ڈالا یہ آپ کی سامنے آپ دیکھ ستے ہیں کھرلیوں میں جو چارہ ہے وہ اب ہم نے ڈالا ہوا ہے میرے دوستو یہ دیکھیں یہ نادر بلوچ گوڑ فارم کے آپ مناظر چیک کریں یہ پاکستان پورے ڈیرہ آغاز دکھانے نہیں پورے پاکستان کا سب سے بڑا گوڑ فارم ایک سستہ ترین گوڑ فارم ہے میرے پیارے دوستو تو پرائز ان تائی مناسب ہے جس دوست کو یہ پورا لارٹ چاہیے تو جال دے نادر بلوچ گوڑ فارم کا وزٹ کریں میرے دوستو اور یہ دیکھئے گا ما شاہ اللہ آئے میں آپ کو دیکھاتا ہوں دوسرا لارٹ تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں فیس بوک پیچ کو فالو کریں ویڈیو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری معلومات ہو سکے میرے دوستو تو اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں الحمدلہ بہت بڑا لمبا لارٹ